موزید سامین کرام آپ سن رہے ہیں مستنصر حسین طارٹ کی شہرہ افاق کتاب سنو لیک بیافو حیسپر دنیا کے طویل ترین برفانی راستے پر سفر کی داستان سب ہیڈنگ مقام سکولے برف کی جھیل دودیا بدن اور میں تنہا تھا جو شہد اور کھالیں جمع نہیں کرتا تھا میں نے سنا ہے کہ سکولے کی عورتوں کے بدن یاک کے دودھ کے ہیں اور چھونے سے ان کے بدن پر پہلے نیل پڑتے ہیں اور پھر وہ پگلتی ہیں اس طرح کہ ان کے بدن سکولے کے کھیتوں کو سیراب کرنے والی برفانی نالیوں میں بہت جاتے ہیں اور ان کے زیور اور خوشنما دھاگوں کی بلتی ٹوپیاں اور پاؤں کے پہناوے جو مارخور کے چمڑے اور بھیڑوں کی اون سے بنے ہوتے ہیں اور اس اون پر ان پھولوں کے بڑکیلے رنگوں کے دھاگوں سے کڑھائی کی جاتی ہے اور ایسے پھول بوٹے ہوتے ہیں جو سکولے کے کھیتوں میں ایسے سر اٹھاتے ہیں کہ برف کے سفید پس منظر میں وہ سرخ پلابی اور پیلے دھبوں کی صورت میں نمائع ہو کر الگ الگ دکھائی دیتے ہیں تو جب ان کے بدن ہاتھ لگانے سے پگل کر ان نالیوں میں بہتے ہیں تو صرف یہی زیور ٹوپیاں اور پہناوے باقی رہ جاتے ہیں اور ان کا بدن برفانی نالیوں میں بہ جاتا ہے اور ان پانیوں کا رنگ بھی دودیا ہو جاتا ہے میں نے سنا ہے کہ ہماری ریاست نگر سے دس روز کی برفی برف مسافت پر ایک گاؤں ہے جس کے باسی اتنے بھولے اور امن والے ہیں کہ وہ اپنا شہد پنیر مارکور کی کھالے مکھن اور جوہ کے توڑے جنگ کیے بغیر ہم نگر والوں کے حوالے کر دیتے ہیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سکولے سے برالڈو ندی کے کنارے کنارے کئی روز کی مسافت پر ایک بہت بڑی عبادی سکردو نام کی ہے سکردو سے بھی پرے جہاں پہنچنا ممکن نہیں ہے مغل بادشاہ راج کرتے ہیں اور ان کی کوئی شہزادی گلوانو سکردو آئی تھی اور اس نے وہاں ایک مغل محل اور ایک آبی زخیرہ پتھروں سے بنوایا تھا میں نے صرف سنا ہے اپنے بزرگوں اور کہانیاں سنانے والے پست قد شکری بھوڑوں سے سنا ہے کیونکہ میں پہلی بار اپنے وطن نگر سے سکولے جا رہا ہوں شہد اور پنیر کے لیے مارخور کی کھالوں اور جوہ کے توڑوں کے لیے میرے ساتھی پہلے بھی سکولے جا چکے ہیں اور زندہ واپس آ چکے ہیں کہ جن کو سکولے والے نہیں مار سکتے انہیں ہیسپر اور بیافو کی برفے مار ڈالتی ہیں یا وہ ان کی درادوں میں گر جاتے ہیں سب کے سب واپس نہیں آتے جب نگر میں ہم لوگ بہت دن بھوکے رہتے ہیں ہماری فصلیں ہماری بھوک کو نہیں بھرتی ہماری ڈھوڑ ڈنگر بھی سردی نہیں سہارتے اور پنجر ہو جاتے ہیں اور جب دریا پار ہنزہ کی ریاست کا میر ہمارے لوگوں کو بان کر لے جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس زمرد اور یقود کی گاریں ہیں اور وہ کاشگر جانے والے کافلوں کو لوٹ لیتا ہے تو پھر ہم سکولے کا سوچتے ہیں سکولے پہچاننا آسان نہیں ہم میں سے بہت سارے راستے کی برف میں برف ہو کر ابھی تک اسی حالت میں ان برفوں میں رہتے ہیں صرف ہم میں جان نہیں ہوتی ہمارے بدن دھوپ کی تیزی اور برف کے سرد لاوے سے جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں اور ہم بیافو یا ہیسپر کی کسی گہری دڑاڑ میں آئندہ صدیوں کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں میں نے اسی راستے پر اپنے باپ کے اس بھائی کو دیکھا تھا جسے میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا جو پہلے جا چکے تھے انہوں نے اس برفانی سفر کے دوران ایک کھائی کے کنارے کھڑے ہو کر مجھے بلایا تھا کہ ادھر آؤ تمہارے باپ کا بھائی ادھر آرام کرتا ہے پہنے نیچے ایک برف کی گہری گار میں دیکھا تو وہ ایک نوجوان تھا اس کی شکل میرے باپ کی تھی اور اس کے اکڑے ہوئے بازو اوپر کو اٹھے تھے چونکہ وہ گہرائی کی تاریخی میں برف کے سفید آسیب میں قید تھا اس لئے اس پر دھوپوں نے اثر نہیں کیا تھا اور وہ زندہ لگتا تھا ہم نے اسی کے لئے فاتحہ کہی اور آگے روانہ ہو گئے اور جو ان برفانی گاروں اور ہر قدم پر تازہ برف کے نیچے پوشیدہ درادوں سے بچ نکلتے ہیں تو راستے میں بیانتھا بھی آتا ہے بیانتھا میں ایسے بڑے بڑے ریچ ہوتے ہیں جو اپنی دونوں ٹانگوں پر چلتے ہوئے آتے ہیں اور انسان کو اپنی گرفت میں لے کر مردہ کر دیتے ہیں یہی پر اس سفید بھید بری سفید پرفیلی دنیا کی ویرانی اور وحشت میں اس کے اندر کہیں جہاں انسان کی نظر تک نہیں جاتی وہاں صرف ہمارا رب جانتا ہے وہاں ہماری طرح کا ایک پرف کا انسان ہوتا ہے جو ہم سے قدمے کہیں نکلتا ہے اور اس کے بدن پر ہماری بھیڑوں کی طرح گھنے اور گتھے ہوئے بال ہوتے ہیں اور پاؤں ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی چپائے کے ہوتے ہیں ہم میں سے بہت سونے اس کے قدموں کے نشان دیکھے ہیں بہت نے اسے ہیسپر کے پار گہری برفانی دھن میں دیکھا ہے یہ برف کا بندہ ہوتا ہے اور سنا ہے کہ ہم بندوں کا خون پی جاتا ہے نہ پیئے تو زندہ نہیں رہتا میری معنی خاص طور پر سکولر جانے سے پہلے میرے بازو پر امام زامن باندھا تھا تاکہ یہ برف کا بندہ میرے نزدیک نہ آئے میں نے سنا ہے کہ وہ برف کی جھیل کے پار کے ملکوں اور وادیوں سے آتا ہے میں نے صرف سنا ہے اس لیے کہ میں پہلی بار اپنی جنت جیسی وادی کے گھر سے سکولر جا رہا ہوں شہد، کھالوں، پنیر اور خوراک کے لیے اگرچہ میرے ساتھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں شہد، کھالوں اور پنیر اور خوراک کے لیے جا رہا ہوں اور وہ غلط سمجھتے ہیں وہ مجھے نہیں جانتے یہ نہیں جانتے کہ میں کیوں جا رہا ہوں جب اس کل جہاں میں سب سے زیادہ برف کی دنیاوں میں سے بھوک کے مارے مارکھور نگر میں اترتے ہیں تو وہ میرے ساتھی صرف انہیں ہلا کر کے کھا جانے کا سوچتے ہیں اور میں ان کے سینگوں کے پیچو خم میں کھو جاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ آزاد رہیں انہی گلیوں میں گھومیں میں اپنی ہتیلی پر جو رکھ کر انہیں کھلاؤں اور ان کی دھوتنیوں کی نمی اور گدگدہ ہٹ کو محسوس کروں اور جب کوئی سنو ٹائگر خوراک کی تلاش میں یوت مارو برفزار سے نیچے آ جانے پر مجبور ہو جائے تو میں اسے ایک بڑی برفانی بلی کی طرح اپنے گھر میں رکھ لوں اور اسے آگ کے سامنے بٹھا کر اس سے بلندیوں کے قصے سنو جبکہ وہ میرے ساتھی اپنے دھوروں ڈنگر اور اپنی جانوں کے خچے سے اسے مار کر اس کی خال کو اپنی جھوپڑیوں میں پچھانا چاہتے ہیں اس لیے وہ مجھے نہیں جانتے کہ میں میں نے جو کچھ سنا ہے اسے پرکھنے جا رہا ہوں صرف شہد اور خالوں کی لوٹ مار میں شامل ہونے کے لیے نہیں جا رہا بلکہ یہ پرکھنے جا رہا ہوں کہ کیا واقعی سکولے کی عورتوں کے بدن یوک کے دودھ سے بنے ہوتے ہیں اور ایک ذرا سے چھونے سے وہ پیگل کر برفانی نالیوں میں بہہ جاتی ہیں ہم سکولے کا سفر کرتے ہیں تو ہمارے بدنوں پر بھیڑوں کی گرم اور دبیز کھالے ہیں اور ہماری پشت پر بندی پوٹلیوں میں مارخور کا سوکھا گوشت اور گھی ہے جسے ہم نگر سے لائی ہوئی لکڑیوں کی آگ پر گرم کرتے ہیں اور راستے میں صرف برف ہے کوئی رکھ کوئی درخت کوئی جھاڑی نہیں ہے اس لئے ہم اپنی لکڑی ساتھ لاتے ہیں اور تب برفوں میں اترنے کی سکت پیدا کرتے ہیں جب ہم نگر سے نکلے تو پہلا پڑاؤ ہیسپر کے گاؤں کے چولوں کے گرد کیا یہاں بھی ہم جیسے لوگ تھے اور ان کی بیبسی ہم سے بڑھ کر دی اگرچہ وہ بھوکے نہیں رہتے جب سردیوں میں برف ہر شے کو ڈھک لیتی ہے تو مارکور اور ہرن ان کے چولوں کے آس پاس آ نکلتے ہیں آگ کی حدد کی چاہت میں اور یہ اپنے چولوں کے آس پاس بیٹھے نیزوں اور تلواروں سے انہیں مار گراتے ہیں اور ان کے گوشت سے حدد حاصل کرتے ہیں ہیسپر گاؤں سے پرے برف کے سر چولے ہیں اور کچھ بھی نہیں یا پھر برف سمندر کے بلند کناروں پر کہیں پر ہریاول اور گھاس ہے جہاں تک ہیسپر گاؤں کے باسی اپنے ڈھوڑ ڈنگر لے جاتے ہیں ان چرہ گاؤں کے آس پاس بہت پھولوں کی ڈھلوانے ہیں لیکن جن موسموں میں ہم سکولے کا سفر کرتے تھے تب یہ سب کچھ ہریاول اور پھول برف سے ڈھکے ہوئے تھے ہم ہمیشہ سردیوں کے موسم میں ادھر یلگار کرتے تھے جب اہل سکولے اپنی سرمائی نیند میں ایک سوئے ہوئے ہمالیائی ریچ کی طرح کسی گار میں اور وہ اپنے گھروں میں قید اور خابیدہ ہوتے تھے تب ہم ادھر یلگار کرتے تھے میرا نام شیر علی ہے اور میں پہلی بار اپنے وطن نگر سے نکل کر سکولے جا رہا ہوں ہیسپر لوہ تک پہنچتے پہنچتے میرے اٹھارہ ساتھیوں میں سے چار دڑاڑوں میں گر کر ان کے لئے دعائے مغفرت کر کے آگے بڑھ گئے اس سفر میں بہت بار ایسا ہوا کہ ہم برف کی سفیدی اور کبھی اس کو ڈھکتے ہوئے نیم سیاہ سنگریزوں پر چلتے تھے تو ہمارے ساتھ ساتھ مارخور بھیڑیے ریچ لومر اور سنو ٹائگر بھی چلتے تھے وہ ہمیں دیکھتے تھے کہ یہ کون ہے جو ہماری دنیا میں چلتے ہیں وہ بہت ناڈر تھے اس لئے کہ آج تک ان پر کسی نے کسی انسان نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور ہم بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کہ ہم انہیں اپنے دشمن نہیں بنانا چاہتے تھے صرف گزر جانا چاہتے تھے اور یوں بھی ہماری پوشت پر بہت گوشت اور بہت گھی تھا وہ ہمارے پہلو با پہلو تھے برف کے دریاء کے کناروں پر ہمیں ایسے تکتے تھے جیسے ہم بھی کوئی ایسے جانور ہوں جو دو پائے ہوں اور اسی لیے حیرت سے تکتے اور ہمارے ساتھ ساتھ چلتے تھے وہ ہمیں سلکتی آنکھوں سے بے خوف دیکھتے تھے ان میں ایسے مارخور تھے جن کے سینگوں کی بناوٹ اور سجاوٹ اند دیکھی تھی ایسے ریش تھے جو نگر گاؤں کے بڑے سے بڑے پتھر سے بھی بڑے تھے بھیڑیے ایسے تھے کہ ان کی آنکھوں میں چراغ جلتے تھے ان کی خال رات کی تاریخی میں بھی چمکتی تھی جس سب کے سب جانور ہم سے ہماری زبان میں باتیں کرتے تھے یہاں انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ تھا وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ تم کہا جا رہے ہو اور ہم پاگلوں کی طرح شور مچاتے تھے کہ ہم سکولے جا رہے ہیں اور وہاں صرف جانور نہ تھے پرندے بھی تھے جو ہمارے سروں پر اپنی لمبی دموں کے ساتھ اڑان کرتے تھے جب برف کی لشک ہماری آنکھوں کو چندی آتی تھی تو وہ ہم پر سایا کرتے تھے ہم سب بہت شرمندہ اور گردن جھکا کر چلتے تھے کہ ان کی دنیا میں آ کر ان کے امن اور شانتی میں دراد ہو گئے تھے لیکن ہم مجبور تھے نگر میں کچھ نہ تھا اور ہم زندہ رہنے کے لیے سکولے جاتے تھے جہاں شہد تھا مکھن اور کھالے تھیں اور میں اس لیے جاتا تھا کہ میں نے سنا تھا کہ وہاں عورتیں تھی جن کے بدن چھونے سے پگلتے تھے اور بہت جاتے تھے ہیسپر کے درے پر چڑھتے ہوئے ہم نے شہدود کی تہنیوں کی سیڑھیوں سے ایسی درادوں کو پار کیا جن کے نیچے صدیوں کی جمع ہوئی لاشوں کا ایک قبرستان تھا ہیسپر لاکی چھوٹی پر ایک ایسی خاموشی تھی کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں کے چولوں کے گرد بیٹھی ہوئی ماں کے لیے اداس ہوئے اور رونے لگے اور ہمارے آنسو ہمارے رکھساروں تک آتے آتے سرد شیشہ ہوتے تھے ہیسپر لاکی بلندی پر ہم سانس لیتے تھے تو وہ ایک سفید پوار کی صورت ہمارے چہروں پر گرتا تھا بھیڑیوں کی سفید خالوں میں جب ہم نے اس چھوٹی پر شب گزاری تو سردی کی برداشت ہم سے باہر ہوئی اور ہم ساری رات گر راتے رہے ہیسپر لاکے پار برف کی جھیل تھی ایک ایسی جھیل جس میں پانی نہیں برف کی لہریں منجمت تھی اس کی لمبائی چڑائی ایک پہاڑی ریاست کے برابر ہوگی اس کے دوسرے کناروں پر انگینت برفیلی بلندیاں اس کی نگے بانی کرتی تھی نگر میں ہم سمجھتے تھے کہ برف کی جھیل ایک وہم ایک خیال ہے اور وہ جو وہاں تک ہو آتے تھے وہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ نہیں ہم اسے دیکھ کر آئے ہیں اور وہ ہے اب میں اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ہے نہیں میں ابھی اسے دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ہم درے کے پار اترے تو سارے کے سارے اس کی وسط کی سفیدی اور چمک سے چندیا کر پاگل ہو گئے ہم ایسے شور مچانے لگے جیسے ہم نے برف کے چیتے کو اپنی جانب جست لگاتے دیکھ لیا ہو اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کہاں سے آئے تھے ہم نے کہاں اور کدھر جانا ہے اگر ہم ایسپر کے پار آئے تھے تو کیوں اور کس لیے آئے تھے صرف اس لیے کہ ہم ہیسپر سے نیچے اترے اور ہمیں برف کی جھیل کے کناروں پر رات ہو گئی تو اس رات میں چاند کا جو تھال اس کے آسمان پر دوسرے کناروں پر کھڑے نگے بان برفیلے پہرے داروں کے پیچھے سے ابرا تو یہ جھیل عجیب زرد روشنیوں سے جھیل ملا گئی جیسے کروڑوں ان گھڑے سفید ہیرے جواہر ہوں اور ان میں سے ہر ایک میں زرد تھال جگمگاتا ہو یہ روشنیاں ایسی تھی جو ہمارے نگر کی لوگ کہانیوں میں صرف ان مقامات پر نمودار ہوتی ہے جہاں پچھل پیریان اور نانگا پربت سے آنے والے برفانی مینڈک اور ساپ ظاہر ہوتے ہیں ہماری راکہ پوشی پر بھی جب چاند چڑھتا تھا تو نگر کی گلیوں میں سفید پریان دیوانگی میں بھیڑیوں اور چیتوں کو مار گرانے والے جیدار شکاریوں کو تلاش کرتی تھی اور ان کے ساتھ وہ شب گزارتی تھی لیکن یہاں برف کی جھیل کے سفید انگینت ذروں میں چاندنی کے جن سفید شرارے تھے اور ان کی روشنی نظر کے فاصلوں سے پرے تک جاتی تھی برف کے سہرا پر یہ ذرے جو چاند کے تھال کا اکس لیے آنکھوں میں سفید دیئے جلاتے تھے ایسے تھے کہ ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے باد باندھ تھے اور یہ برف کی جھیل میں کشتیوں کی طرح تیرتے تھے موسیقی